دوستو آپ لوگ اپنے گھر میں ٹاٹا کا نمک یا پھر ہارپک یا پھر سرف ایکسل کا واشنگ پورٹر عوض سے استعمال کرتے ہوں گے کیونکہ یہ ہے ساری برینڈز بہت زیادہ بھروسے مند ہیں اور لوگ آنکھیں بند کر ان پر بھروسہ کرتے ہیں لیکن ابھی حالی میں پولیس کی چھاپے ماری میں ایک ایسا خلاصہ ہوا ہے جسے دیکھ کر لوگ حیرت میں پڑ گئے ہیں جیہاں دوستو ابھی حالی میں مبارک پولیس نے گاؤں سندارہ میں نامی کمپنیوں کے پیکٹوں میں نقلی مال بھرنے کا فیکٹری کا پردہ فاش کیا ہے جیہاں فیکٹری میں چھاپا مارکٹ ٹاٹا نمک سرف ایکسل ٹائٹ سرف ہارپک ٹوائلٹ کنینل آشیرواد آٹا کے پیکٹوں میں بھرا نقلی مال کا ذکیرہ برامت کیا ہے رو پی کرشن اپنے آپ کو اکت کمپنیوں کا ڈیلر بتاتا تھا وہ ہے تیار مال ہمارچل پنجاب ہریانہ با ٹرائی سیٹی میں بیس دیتا تھا موقع سے پولیس کو نامی کمپنیوں کے خالی پیکٹ ایم ڈی ایچ مسالی کی پیٹریاں لیک میں کا خاجل سہت ان ساوان میں ملے ہیں پولیس نے یہ کاروائی آئی پی انویسٹیگیشن اینڈ ڈیٹیکٹیو سرویسز پرائیویٹ کمپنی کے مینیجنگ ڈیریکٹر راجن سنگھ کے شکایت پر کیا ہے خبر ملنے تک پولیس اس مال کو تول کر دیکھ رہی کہ آخر کتنی ماترہ میں یہ نقلی مال ملا ہے شکایت کرتا راجن سنگھ نے بتایا کہ ان کی کمپنی کا نامی کمپنیوں کے ساتھ ان کا نقلی مال پکڑنے کے لیے قرار ہوا ہے اس کے تحت پورے دیش میں کمپنیوں کا نقلی مال بیچنے والوں کے خلاف کاروائی کرواتے ہیں انہیں سوچنا ملی تھی کہ اس فیکٹری میں کئی نامی کمپنیوں کا نقلی مال بھرا جا رہا ہے سوچنا پر انہوں نے اپنے اس طر پر جانچ کرنے کے بعد مبارک پر پولستانے کو ساتھ لے کر وی آر شام اکت فیکٹری میں چھاپا مارا تو گاؤں سنڈرہ کے پاس ایک پرانی عمارت میں تقریباً آدھا درجن سے ادھک محلائیں پورش و بچے مال ان کھالی پیکٹوں میں بھر رہی تھی فیکٹری میں کرمی ٹاٹا نمک ٹائٹ صرف آج سیرواد آٹا و سرف ایکسل کی تھیلیوں میں کھولے مال کو تول کر موقع پر ہی سیل بند کر کے بوریوں میں بھر رہی تھی موقع پر تیار مال کو دیکھ کر کوئی نہیں پہشان سکتا تھا کہ یہ مال نکلی ہے جاچ میں سامنے آیا ہے کہ فیکٹری مال ایک تین چار مہینے سے گورک دندہ چلا رہا ہے اس سے پہلے ہوئے کہیں اور فیکٹری چلاتا تھا دلی سے ہر سرسستہ ہوا کھولا مال لے کر آتا تھا جو اپنی پرنٹنگ بریسمنٹ چھاپی نامی کمپنیوں کو پیکٹے میں بھر دیتا تھا پولیس نے موقع پر ہی کمپنی مالک کشنکوان نوازی منی ماجر چنڈیگر کو گرفتار کر لیا ہے اس بارے میں جانکاری دیتے ہوئے موارک پر پولیس چوکی انچارج اے ایس آئی نرپرند سین نے بتایا کہ اگر تو شکایت کرتا کہ شکایت پر فیکٹری مالک کے خلاف کیس درش کر کے اس سے گرفتار کر لیا گیا ہے جاچ میں سامنے آیا ہے کہ اروپی تیار مال دلی سے لاتا تھا اور ان نامی کمپنیوں کے پیکٹوں کی پرنٹنگ کہاں کرتا تھا علاوہ ہوئے اپنے دوارہ کنکن لوگوں کو یہ مال بیچا کرتا تھا اس کے بارے میں ابھی بھی جانچ ہو رہی ہے تو دوستو اگر آپ بھی اس طریقے کی کمپنیوں کا مال استعمال کرتے ہیں تو ذرا سابدانی سے استعمال کیجئے کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہے آپ کے گھر پر بھی نکلی مال پہنچا چکا ہو ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیباد اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور آگے بھی ایسی ویڈیو دیکھتے ہی رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹا بجانا نہ بھولیں دھنیباد آپ کا دن سب